دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے یونس حبیب نے بتایا کہ انہوں نے آئی ایس آئی اور سیاست دانوں میں پینتیس سے چاریس کروڑ روپے تقسیم کیے ٹوٹل عمون جو دی گئے تھے وہ ٹھرٹی پائی ٹو فورٹی کروڑز دی گئے تھے اور اس میں سے کوئی آئی ایس آئی کو سب سے زیادہ فنڈ دینے چودہ کروڑا آئی ایس آئی کو دی گئے سات کروڑ روپے جام سادھی کلی کو دیا گیا اور سات کروڑ روپے یوسف ایڈوکیٹ کو دیا گیا یونس حبیب کا کہنا تھا کہ صدر غلام اساق خان اور آرمی چیف جنرل اسلام بیک کے کہنے پر رقم کا انتظام کیا گیا انہوں نے بتایا کہ غلام اساق خان اور جنرل اسلام بیک نے انہیں کہا کہ انہیں ملکی مفاد میں رقم کی ضرورت ہے یونس حبیب کا کہنا تھا کہ انہیں اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ رقم کس قسم کے ملکی مفاد کے لیے استعمال ہوگی یہ پیسے جنہوں نے مجھے انسکشن دی تھی پریسیڈن گرام اساق خان نے اور جنرل بیک جب وہ اس ٹیم پہ چیف آرمی سٹاپ تھے الیکشن فور دی نائنٹین نائنٹین میں جو الیکشن ہونا تھا بے نازی کی گورن میں ڈیزول ہونے کے بعد اس الیکشن کے لیہار سے لوگوں نے مانگا تھا فور دی نیشنل کار مہران بینک کے سابق چیف آفریٹنگ آفیسر نے انکشاف کیا کہ سارا پیسہ حبیب بینک سے نکالا گیا یہ پیسے سارے لیے گئے تھے یہ حبیب بینک سے یہ مہران بینک جو نام لے رہا نہیں گلت ہے یہ حبیب بینک میں یونس حبیب نے بتایا کہ ایم کیو ایم کی قائد الطاف حسین نے آئی ایس آئی سے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے بتایا کہ بچ جانے والی رقم مختلف منصوبوں میں انویسٹ کر دی گئی